بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بوک لائیو ناظرین ابھی کل ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی کہ اسلام آباد پاکستان کے آپ کو پتہ کیپٹل میں افغانستان کے جو سفیر ہیں ان کی صاحبزادی کا اغواہ اب یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور سب سے اہم اس میں آپ ٹائمنگ چیک کریں ذرا حالات اور واقعات کے حساب سے اس کی ذرا ٹائمنگ چیک کریں اور اس کے بعد پروپاگینڈا چیک کریں پہلے میں اس واقعے کی تھوڑی سی جلسی تفصیل آپ کو بتا دوں جو ابھی فیلحال جو شیخ رشید صاحب نے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اور مختلف آوٹلیٹس نے ابھی تک جو یہ تفصیلات رکھی ہیں ان کے مطابق کہ یہ خاتون چھبیس سالہ جو لڑکی ہے بلکہ یہ گھر سے اپنے نکلیں پیدل چرکا گئیں پھر انہوں نے پہلے ایک ٹیکسی بلائی پھر دوسری ٹیکسی بلائی کئی رپورٹس میں اوبر کا نام بھی ہے انہوں نے بلائی ایک ٹیکسی ڈائیور کو بھی پکڑ لیا ہے پھر یہ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ غائب ہو گی اور پھر ان کو تشدد کی طلاح ملی پھر یہ بازیاب ہو گی گھر آ گی اور اس کے بعد اب ایک نیا سلسلات اس کے دو اپیسوڈز ہیں ایک جب یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوا جو بڑا سوسناک واقع ہے کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے دوسرا یہ اس واقعے کا پہلو کہ یہ ہوا کیسے اور ایسی ٹائمنگ میں کہ جب پاکستان افغانستان کے حالات دنیا میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کی نظریں اس وقت چار ایٹمی قوتیں ہیں آپ کے پاس آپ پھر دیکھ لیں آپ کے پاس پاکستان ہندوستان ہے اور دوسری طرف روس اور چائنہ چار ایٹمی قوتیں اس خطے میں سے ہیں ستائیس ممالک نکل رہے ہیں اور جس ملک سے نکل رہے ہیں اس کا اہم سفیر پاکستان کے ساتھ جس پر ابھی یہ الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہے افغان حکومت کا وہاں پر موجود پاکستان کے کیپیٹل میں سے ان کے افغان سفارتکار کی بیٹی کو اغوا کیا جاتا ہے آپ دو منٹ کے لئے سوچیں کہ اس ساری خبر کا فائدہ کیسے ہوئے اس کے بعد جو ہمارے بہت سے دانشوار اور اس میں ہماری سیاسی پارٹی ہیں افسوسناک طور پر جو ہماری سیاسی پارٹی ہیں میں اب نام کیا لوں ان کا کیونکہ وہ بھی اچھے دوست ہیں لیکن اس طرح کی صورتحال میں انہیں سوچنا چاہیے کہ جب انٹرنیشنل لیول پر باتیں ہو تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے لیکن بہر حال چلے ان کا وقت انہوں سمجھ آ جائے گی سیاسی پارٹیوں نے سرخوں نے جتنے بھی انقلاب پرست ہیں لبرلز ہیں دانشوار ہیں اور وہ تمام صحافی جو ظلیل و خوار ہو رہے ہیں اس وقت اس کی وجہ یہ کہ ان کا کام نہیں چال رہا انہیں لاتے پڑی ہوئی ہیں اور وہ اس وقت نکلے ہوئے یہاں سے وہ تمام کے تمام اس خبر کو اس طرح اٹھا کر پوری دنیا میں رکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی زیادہ سے زیادہ بدنامی ہو کہ دیکھیں جی دنیا کی آٹمی طاقت اپنے کیپیٹل میں ایک سفارتکار کی بیٹی کو محفوظ نہ رکھ سکی اور اس کے لئے اس حد تک گر گئے کہ گلچاہت نامی ایک خواجہ سرہ جس کے اوپر ابھی تشدد کی ایک ویڈیو آئی تھی اس ویڈیو کو استعمال کر کے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ افغان سفیر کی بیٹی ہے حالانکہ وہ خواجہ سرہ گلچاہت ہے ویسے افغان سفیر کو ان کو تھپڑ بھی مارنے چاہیے ان کو کوڈ بھی لے گئے جانا چاہیے اتنی گھٹیا تم لوگ حرکتیں کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے وہ کیا سب کچھ اور اب یہ اس کا پروپاگینڈا جو ہے پھر یہ آپ کو پتا جو بڑی اخباریں ان کی چہنے والی اخباریں ان ساروں نے اٹھا لیا اس کو پوری دنیا میں ٹرینڈ بنا لیا جی دیکھیں جی لیکن انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہ بندے بھی پکڑے جائیں گے سارا کچھ کلیر ہو جگا کہ کی کس نے کی ہے اب آتے ہم آج کے پروگرام کی طرف جس میں مزید تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اہم خبر جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا وہ یہ تھی کہ چین کی افغانستان پر اس کے حوالے سے کیا پولیسی ہوگی تو چین نے جی اپنی پولیسی کا اعلان کر دی ہے چین نے بتا دیا ہے کہ ہم لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ سب کی توقعات کے برقس انہوں نے ایسی پولیسی بنا ہے جس کا لوگ کو یقین نہیں کرتا خود چین کے جو آپ کو پتا ہے بڑے بڑے جو ان کے وہاں کے لوگ ہیں اور دنیا بھر کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ لوگ پریشان ہوگئے یہ فیصلہ یا تبدیلی جو چین نے اچانک کیا اس کی وجہ کیا اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہوگا چین اور روس وہ ممالک ہیں جو امریکہ کو افغانستان سے ہر صورت میں نکالنا چاہتے دے اور اس کے لئے انہوں نے چین کے جو آپ کو پتا ہے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پریس کانفرنس کی ابھی جو چودہ جولائی کو ان کے جو وزیر خارجہ وانگوی انہوں نے کہا اور یہ خبر میرے پاس موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا جس میں نے کہا کہ چین امید کرتا ہے اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ افغانستان میں طاقت کا توازن ہوگا تمام مسلمانوں کے لئے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ان کے لئے جو دشتگردی کی سوچ ہے وہ ناقابل قبول ہے شدت پسندی ناقابل قبول ہے تمام ہمسائیوں کے ساتھ بہترین تعلقات ہوں گے اور یہ پالیسی آپ سب کو امپلیمنٹ کرنی ہوگی یہاں پر اب دیکھیں امریکہ نکل یہ خبر تھی پہلے جی امریکہ نکل رہا اور چین داخل ہو رہا ہے اب اچانک چین نے بریک کیوں لگائی اور اس سے پہلے آپ دیکھیں تو جو بائیڈن امریکہ افغانستان سے انخلاق جب اعلان کیا تھا اس پر یہ چین اور روس دونوں ان کے لئے بڑی حیران کون خبر تھی کہ یار انہوں نے ڈیٹھ بھی دے تھی نکل لیں وہ یہ سوچے تھے شاید ہمیشہ تاریخیں دیتے رہیں گے اور یہاں سے نکلیں گے نہیں کیونکہ افغانستان سے نکلنا بھی حقا تھا حسان کام نہیں تھا جب امریکہ نے اس کا فیصلہ دیا اب ان کے لئے بڑی پریشانی ہوگی ان دونوں کے لئے چین اور روس کے لئے کہ یار یہ نکل رہا ہے کیونکہ بیک اپ سٹرٹیجی تیار نہیں تھی حالانکہ معاملہ دو ہزار سترہ سے جاری تھا لیکن ان کے پاس سٹرٹیجی نہیں تھی کہ اگر امریکہ نکلتا ہے تو اس کے بیک اپ میں ہم لوگ فوراں کس طرح اس سارے معاملے کو ٹیکل کریں گے اب وہاں پر ان کے امریکہ کی فوج جو صرف اپنے سفارت خانے کے لئے موجود ہے وہاں پر اور چین اور پاکستان جو وہ تین نقاط پر آگے متفق پاکستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ایک تو کہ یہ جنگ جو ہے کسی صورت میں پاکستان نے کہا کہ نہیں بڑھنی جائی ہے کسی صورت میں سیول وار سے میں بچنا ہوگا کسی قسم کی دہشتگردی افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی یہاں کے لوگ استعمال نہیں ہوگے کسی قسم کی اور یہ وہی جنرل کمر باجوہ نے آپ کو پتہ ہے انٹرا افغان تعلقات میں بھی کہہ چکا اب چین نے بھی یہی بات کی ہے اب چین اور پاکستان کی آپ دیکھیں یہ جو متعلق دوزار سترہ سے انہوں نے پلان بنایا ہوتا اور اس میں سب سے اہم بات آپ نوٹ کریں جو آپ کو یاد رکھیں روس نے دیکھے سولہ لاکھ بلکہ بیس لاکھ کہنے ہیں افغان جو ہے اس روس کے اس میں مارے گئے افغانستان کے شہید ہو گئے امریکہ نے تقریباً دھائی لاکھ کے قریب اس طرح ہوئے لیکن پاکستان کا جب معاملہ آیا ہے تو پاکستان نے چالیس لاکھ افغانوں کو پناہ دی اس کے باوجود یہ پاکستان کے خلاف کیوں ہیں یہ اب آپ سوچنے لی بات ہے اور یہی بات پچھلے میرے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ دی اب ان گروپس کو ہتھیار اور ان سب کو جو یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں اس پالیسی کی شفٹ میں سب سے اہم کردار جو وہ چین نے کی ہے چین نے اس لیے کیا ہے کہ وہاں پر یوگر مسلمان موجود ہے جو آپ کو پتا ہے حالی میں آپ دیکھ لیں داسو ڈیم وہ کہاں واقع ہے اور اس میں کس طرح انیس اب تیرہ لوگ سوری اس کے چین کے ہو گئے ہیں تو اب جو باہرین کہہ رہے ہیں کہ چین اس وقت تھوڑا سا نرویس ہے حالانکہ میرا نہیں خیال کہ وہ نرویس ہیں لیکن وہ نرویس اس وقت ایسے ہیں کہ افغان سٹوڈنٹوں بدخشاں کے جو چین کی سرحد ہے اس کے پاس موجود علاقہ ہے وہاں سے پچھتر کلومیٹر دور ہے صرف چین سے وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اب وہاں پر اسلامی ترکمنستان مومنٹ کے وہ لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو چین کے نیا صوبہ بنانا چاہتے ہیں وہاں پر اور یہی چین کو سنکیان کے صوبے میں آپ کو پتا ہے افغانستان کی سرزمین سے یہ شدید خطرہ ہے اور میں اس کے آپ کو بڑی اہم وجہ بتاتا ہوں اس نے یہ کہ چین نے دیکھے افغان حکومت سے اپنے آپ کو مکمل طور پر الگ نہیں کیا انہوں نے اپنی امبیسی بند کی اپنے شہریوں کو کہا افغانستان سے نکلیں اب جب امریکہ افغانستان میں موجود تھا تو چین نے وہاں پر سب سے بڑی جو ان کی کوئلے کی کان تھی اور تیل کے منصوبے تھے وہ سارے منصوبے کی ہوئے تھے اب وہ انہوں نے ختم کر دی بدکشا سے اوزبک، تاجک، ایوگر اور چچنیا کے لڑنے والے مجاہدین بھی نے نظر آئے ہیں ڈرون کے ذریعے ان کی تصاویر چائنا کو ملی ہیں کہ یہ بدکشا کے قریم ہیں اور چین نے پھر اپنی پالیسی پر تھوڑا سا نظر ثانی کیا ہے اور پھر حالی میں جو واسو ڈیم کا واقعہ ہوا ہے اس نے بھی تھوڑا سا چین کو سوچنے پر اس بار پر مجبور کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ مختلف تنظیمیں جو برسر پیکار ہیں اس وقت اب دیکھیں وہ تنظیمیں صرف تھوڑی سی نہیں ہیں میں انہوں کے نام آپ کو بتاتا ہوں اسلامی مومنٹ آف اوزبکستان ہے آئی ایم یو اسلامی جہاد یونین ہے جماعت الانسار اللہ ہے جند اللہ ہے اس میں ایس ترکستان اسلامی مومنٹ ہے ای ٹی ایم اور ترکستان اسلامی پارٹی آئی ٹی پی اب یہ وہ تمام لوگ ہیں جو دنیا بھر کے آپ کو پتا ہے مسلمان اس میں تنظیموں میں لوگ شامل ہیں اب چین کو خطر ہے کہ 2018 میں اگر بدکشاں پہ انہوں نے جب حملہ بھی ہوا تھا تو اس وقت کچھ لوگ یہ سامنے بھی آئے تھے افغان طالبان نے چین کی اس بات کو مکمل طور پر کہا کہ ہم کسی صورت میں آپ کے انویسٹرز پر آپ کے مفادات پر اندرونی معاملات پر کسی چیز پر آپ کو ہماری طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور ہم نے قطر میں بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے اگریمنٹ کے مطابق یہ کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کبھی استعمال نہیں کرنے دیں گے اور یہ بات روس کو بھی کہی ہے روس کو بھی تولہ خطرہ تھا کہ ہماری وسطی ایشیای ریاستے ہیں وہاں پر بھی ان کا انفلکس نہ بڑھ جائے وہاں تک نہ پہنچیں تو چین کے مخالفت میں دیکھیں صرف پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں اور یہ لوگ بظاہر یوگر مسلمانوں کی حمایت کرنا چاہتے ہیں لیکن اصل میں سٹوری آپ کو پتا ہے ان کا ایجنڈا ابھی جو کرنسی بھی آپ نے دیکھی کس طرح افغان اس کے فوجی کے گھر سے نکلی کرنل کے گھر سے تین ارہ روپیہ پاکستانی جو ان کو دی جاتی تھی تو یہ لوگ اب دیکھیں پھر ایک چین نے پچاس لاکھ ڈالر کی ایک سڑک بنا کر ان کو دے رہے جو وہاں خان کوریڈور تک جائے گی تو چین کے پاس دیکھیں اس وائے اس کے کہ وہ پاکستان پر مکمل بھروسہ کرے اور کوئی حل نہیں ہے چین مکمل طور پر افغانستان کی حکومت کو اس طرح ختم نہیں کرنا چاہتا کہ وہاں سٹرکچر بھیلنا جائے چین کے وزیر خارجہ نے افغانستان کے اندرونی معاملات پر جو ڈائلاغ ہے اس میں بھی آگے معاملات کو بڑھانے کی کوشش کی ہے اور یہ وزیر خارجہ یاد رکھیں دیکھیں کون کون تھے وہاں پر یہ کذاکستان تاجکستان اور روس کے وزیر خارجہ یہ وہی لوگ ہیں جو سارے جو اس پارٹی میں مکمل شامل ہیں تو یہ علامیہ سامنے نظر آیا ہے چین کی پولیسی بھی سامنے آگی پاکستان کی سامنے آگی پولیسی اب آپ دیکھیں ان چیزوں کو ساروں کو جوڑ کے ڈاٹس آپ دیکھیں تو یہ ساری تصویر آپ کے سامنے بن جائے گی اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کس طرح پڑوسی طاقتیں افغانستان میں امن کے لیے مسائل کے لیے کھڑا کریں گی لیکن آنے والے دنوں میں ہوگا کیا اس پر میں انشاءاللہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا بہت خیال رکھیں اور ویڈیو کو نیکس ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ